بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی تھی ناشتہ میں نے بنا لیا تھا تو ہسپنٹ جو ہے نا وہ لنچ بوکس آتھ لے کے جاتے ہیں تو آج جو ہے نا سالن میں کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا چلیں مجھے نا ایک ہی آپ بنا دیں تو میں نے پھر اس میں سمپل نمک مرچ ڈال کے اور پھر انڈا فرائی جو ہے نا کر دیا تھا ان کی یہ روٹین ہے کہ وہ لنچ بوکس لازمی ساتھ لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ فرائی چیزیں کھا کے نا بہت بری حالت ہو جاتی ہے اس لئے میں نے لنچ بوکس جو ہے نا وہ لازمی ہی لے کے جانا ہے تو ان کا جو لنچ بوکس ہے نا میں نے پیک کر دیا تھا اور جو میری صبح صبح روٹین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے برڈز کو نا بریڈ ڈالنی ہوتی ہے کیونکہ وہ بریڈ بہت زیادہ شوک سے کھتے ہیں تو صبح پھر اٹھتے ساری میں جب اپنا ناشتہ بنا لیتی ہوں پھر ساتھ ہی ان کو بینا بریڈ نرم کر کے ڈال دیتی ہوں اور وہ بہت زیادہ شوک سے کھتے ہیں ناشتہ ہم نکل لیا تھا تو بعد میں پھر چائے بھی تب تک ریڈی ہوگی تھی تو میں اپنے لیے اور اپنے ہسمنٹ کے لیے ڈال رہی تھی تو میں نا چائے ہمیشہ شگر فری ہی بناتی ہوں بعد میں پھر جس نے جتنی شگر ڈالنی ہوتی ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق نا ڈال لیتا ہے یہاں پہ محروض جو ہے نا صبح صبح ہی بنتیاں کھانے میں مصروف تھی تو ناشتہ ہم نے کل لیا تھا اور اب بس چائے بھی رہے تھے یہ دو دن کا مکس ولوگ تھا سیچڈے کا اور سنڈے کا سنڈے والے دن جو ہے نا ہمارا پلان تھا علو مطر کے ساتھ علو مطر چاول بنانے تھے تو اس کے لیے پھر نا سپنٹ جو ہے نا ویجیٹیبلز لے آئے تھے تو میں نے مطر مگوائے تھے کچھ میں نے اور چیزیں مگوائی تھی گجرے مگوائی تھی اور بندگو بھی مگوائی تھی یہ بھی مجھے چاہیے تھی تو ان کی ریسپیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں نے آپ کے ساتھ ایک ٹپس بھی شیئر کرنا ہے کہ ہم گجرز کو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں خراب بھی نہیں ہوگی تو میں نے یہ ایک ویڈیو میں دیکھا تھا دیکھتے ہیں کہ یہ ٹپ جو ہے نا کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو بس پھر میں مطر نکالنے لگ گئی تھی گجریں جو تھی میں نے اچھے دکے سے واش کر لی تھی واش کرنے کے بعد اس کو میں نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ لیا تھا اور میں نے ایک نا شیشے کا جال لیا ہے اس کے اندر ہم ساری گجریں ڈال لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈال لیں گے پانی پانی ڈال کے اسے ہم فریزر میں رکھ دیں گے نیچے والے حصے میں ہی رکھیں گے اوپر نہیں رکھیں گے تو میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ یہ خراب نہیں ہوتی پورا ویک جو ہے نا ایزی لی چل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں یہ خراب ہوتی ہیں کہ نہیں جب ہم ان کو کٹنگ کر کے اوپر فریزر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی وہ والا نہیں رہتا اور مزا نہیں آتا اس طرح سٹور کی ہوئی گاجر کھانے کا تو میں نے سوچا کہ کیوں نا میں اس طرح سے نا گاجریں جو ہے نا سٹور کر کے دیکھتی ہوں کہ یہ فریش رہتی ہیں کہ نہیں رہتی آج میں نے آپ کے ساتھ ساتھ سمان کی جو ہے نا علو مٹر پلاو کی ریسپی بھی شیئر کرنی ہے تو یہاں پہ ایک راہی ہم نے چلہے پہ رکھ دی تھی اس میں گی ڈال لیا تھا اور پیاز ڈال لیں گے پیاز کو کچھ دیر بھونیں گے اور اس کے اندر میں نے کچھ مسالے ڈال لیں ہیں زیرہ ہے دالچینی لیچی ہے تھوڑی سی کالی مرچے ہیں لونگ ہے اور ان کو بھی ہم پیاز کے ساتھ ہی ڈال کے بھون لیں گے پیاز کو اتنی دیر بھونیں گے جب تک پیاز کا کلر جو ہے نا وہ چینج نہ ہو جائے پھر ہم اس میں ادر اکلسن کا جو ہے نا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے بھونیں گے بعد میں میں نے اس کے اندر ڈال لی ہیں سبس مرچیں اور میں اس کے اندر ٹوماٹر کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون ڈال لیں گے کٹیوی لال مرچ اور ٹو ٹیبل سپون ڈال دیں گے نمک اور میں نے اس میں صورت مرچ نہیں ڈال لی بس کٹیوی لال مرچ ڈال لی ہے اور سبس مرچیں ڈال لی ہیں اسی انہی کچھ چیزوں سے ہمارا جو علو مٹر کا پلاو ہے نا بہت ہی ٹیسٹری بنے گا اور اس کے بعد اس میں علو اور مٹر کی مٹر جو ہے نا وہ ڈال دیئے تھے اس کو اچھے تکے سے بھون لیں گے سبسی اچھے تکے سے بھون گئی تھی تو میں اب اس کے اندر ڈال دوں گی پانی اور یہ جو مطلب مگ تھا یہ ایک چاولوں کا تھا تو میں نے ایک بھر کے ڈالا ہے اور ایک اتنا ہاف ڈالا ہے چاول بھی جو ہے نا وہ میں نے پہلے ہی بھی گو کے رکھ دیئے تھے پانی جب پکنا سٹارٹ ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم چاول ڈال دیں گے تھوڑی دیرے کے لیے میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا اور اب جب پانی اس میں سے تھوڑا سا خوشک ہو جائے گا تھوڑا سا ہلکا سا پانی رہ جائے گا تو ہم اس کے دم لگا دیں گے دم کے لیے میں نے اس کی فلیم کو سلو کر دیا اور توا رکھا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا میں نے گراہی رکھ دی تھی اور دم جو ہے نا اچھے سے ہو گیا تھا اور چاول جو ہے نا بلکل الگ پک کے تیار ہو گئے تھے یہ چاولوں کی جو ہے فائنل لک ہے امید ہے آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی